میرا نوے بیجے اکمار آپ دیکھ رہے ہیں کومکس پیٹارا چینل کو تو چلی دوستو منوج کومکس میں ٹوٹان کی استندار کومکس کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے تہلکہ ٹوٹان کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کبر پریسٹ جو کہ کچھ اس طرح کا ہے تو چلیے اس کی استندار سٹوری کو ہم شروع کرتے ہیں بہت بڑا گناہ ہوا ہے تم سے ٹوٹان ٹوٹو گرہ کا واسی ہو کر بھی ٹوٹو گرہ کو تباہ کر دینے کا اچھم میں اپراد کیا ہے تم نے اس اپراد کے لیے ہم تمہیں ٹوٹو گرہ سے نسکاسد کرتے ہیں تتہا پریجوی پر ایک چٹان کے روپ میں بدل جانے کا حکم دیتے ہیں مجھے آپ کی ہر سجا منجور ہے سمرات سنچوری کینٹو میری آتما مجھے ہر لمحہ کچھوڑتی رہے گی کی میں ٹوٹو گرہ کے دسمانوں کے سیر نہ کچل سکا موت نہ دے سکا میں انہیں جن کے قارن آج ٹوٹان کو سجا مل رہی ہے تہل کا ٹوٹان کا اپنی آتما پر میں آتما گلانی کا بہت بڑا بوز دیے جا رہا ہوں سمرات کینٹو ٹوٹو گرہ کا اتیانس گواہ ہوگا کہ ٹوٹان گلت نہیں تھا تیجی سے بسالکائے چٹان میں پرورتیت ہوتا چلا گیا تھا ٹوٹان ٹوٹو گرہ کی ہجاروں آنکھیں دیکھ رہی تھی اپنے مہنائے کو ملی انوکی سجا چٹان میں بدلے ٹوٹان کو اب کہاں رکنا تھا ٹوڑو گرہ میں زم پریتوی گرہ تھا اب اس پھرستے کی منجل جہاں اس کا انتیجار کر رہا تھا ایک نیا سویرہ نئی روسنی نیا جیون کچھ سمیں پسچات ملیٹری کیمپ ایریا کے اس بسال پریڈ میدان میں جمین پھار کرنے کے لیے چٹان کسی سیولنگ سا میدان کے بیچو بیچ سان سے کھڑا تھا چٹان میں بدلہ ٹوٹان جن دنوں یہ ادبود گھٹنا گھٹی ان دنوں یہ میدان سینہ کے اپیوگ میں نہیں آتا تھا اس لیے اس گھٹنا پر کسی کا دھیان نہیں گیا ادھر ٹوٹو گرہ پر ٹوٹان کے جانے کے بعد چھایا ہوا تھا کبرستان ساسن ناٹا ہمیں اکیلا چھوڑ دیجئے سب ہم ایکان چاہتے ہیں ایکان ملتے ہی فوٹ پڑا سمرات سنچوری کے دل میں دوا درد کا گھبارہ ہمیں ماف کر دینا ہمیں ماف کر دینا ٹوٹان تمہیں سجا دیتے سمیں فٹ کیوں نہیں گئی ٹوڑو گرہ کی جمین سما کیوں نہیں گئے ہم اس دھرا کی چھاتی میں تمہاری قسم ٹوٹان تمہاری قسم کاس تم محسوس کر پاتے ہماری مجبوری کاس تم ہمارا کلے جا چیر کر دیکھتے ٹوٹان جو تمہیں سجا دیتے سمیں فٹ کر چاک چاک ہو چکا تھا ٹوڑو گرہ کے راج محل میں گونج کر رہ گئی سمرات سنچوری کی درد بھری آواج تم ایک دن واپس لوٹ ہوگے ٹوٹان اپنے دشمنوں کا سنہار کرنے کے لیے تمہیں لوٹ نہ ہی ہوگا تب ٹوڑو گرہ پر ایک بار پھر لوٹ آئے گی خوشیا پیارے دوستو یہ کومکس پڑھنے سے پہلے ٹوٹان کے دو پردائیں کاری بھی سسانگ میں ہوں ٹوٹان 20 سال عوض سے پڑھیں جو کہ ہمارے چینل پر پہلے سے اپلوٹیڈ ہے اور اس کا میں ایک پلیلسٹ بنا دوں گا ٹوٹان کومکس نام سے تو آپ پلیلسٹ کو چیک آؤٹ ضرور سے کریں ایدھر ملیٹری کیمپ ایریا میں چٹان بن کر کھڑا ٹوٹان سہن کرتا رہا وقت کے تھپیڑے آندھی آئی طفان آئے کینطو وہ اپنی جگہ ڈھٹا رہا وہ دیوانہ دین گچرے سبتہ بیتے سمیہ پنک لگا کر ارتا رہا 1972 1992 20 سال بعد ملیٹری کیمپ ایسیا تھررا رہا تھا سینہ کی یدھا ابھیاس میں چل رہے گولی بارود کے دھماکوں سے بڑام بڑام ٹینک روندے چلے جا رہے تھے دھرتی ماں کا سینہ اس چٹان کا نشانہ ساتھ کر گولہ داگنا ہے تمہیں فائر بوم چٹان سے گولہ ٹکراتے ہی مانو قیامت آ گئی جم 20 سال تک چٹان میں بدلے رہنے کی سجا بھگت کر ٹوٹان آ رہا تھا آج سجیو روپ میں دوسمنوں کے سیر پر سکچات کہر بن کر ٹوٹ پڑنے والا تھا دھرتی ماں کا یہ لال دھرتی سے دوسمنوں کا سروناز کرنے آیا ہوں میں وہ جو موت بیچ کر کرتے ہیں جندگی کا سودہ انہیں موت کا سبق سکھانے آیا ہوں میں ٹوٹو گرہ کے راج محل کے اس رہس میں کخچ میں رکھے عطیت گولے سے سیکڑو بلگولے نے باہر نکل واپس دھارن کیا ٹوٹان کا سرین اپنے بیس سالوں کے عطیت سے واپس باہر نکل آیا ہوں میں تو یہ تھی میرے بیس سالوں کی دردنا کہانی جی ہاں پیارے دوستو اب تک ٹوٹان عطیت کے گولے میں سمایا دیکھ رہا تھا اپنے بیس سالوں کا ایک ایک درش سے بیس سالوں کی یہ فلیس پہ کہانی سماپت ہوئی اب آگے پڑھیں اگلے دن ٹوڑو گرہ کے اس میدان کے چپے چپے پر موجود تھے ٹوڑو گرہ کے واسی ٹوڑو گرہ کے واسیوں آج بیس سال واد ہمارا پیارا سب کا دولارہ ٹوٹان اپنی سجا پوری کر واپس لوٹ آیا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ ان بیس سالوں میں فنڈارہ گرہ کے جالیم سمرات ہیموگلوبین نے ہم پر کیسے کیسے جلم ڈھائے ہیں تو پوری آج بھی فنڈارہ گرہ پر ہی کہیں قید ہے بیس سالوں میں ناجہ نے کیا حال کیا ہوگا سیطانوں نے اس کا اب سمیہ آ گیا ہے فنڈارہ گرہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا فنڈارہ گرہ پر ہم پر آکرمن کی انتیم تیاریوں میں لگا ہے اس لیے ویدود راج کی مدد سے ٹوٹان کو واپس ٹوڑو گرہ پر لانا پڑا ہمیں اب ہمیں فنڈارہ گرہ سے انتیم یود لڑنا ہے سمرار سنچیوری جند آباد بجا ہماری ہوگی ناروں سے اکاس گنجا کر رکھ دیا ٹوڑو گرہ کی جنتہ نے یود کی تیارگ یا یود اسطر پر ہونے لگی تھی ٹوڑو گرہ پر ممی اب ان کھلونے سے کھلنے کا سمیہ نہیں ہے مجھے اصلی گند دلا دے جس سے میں موت بھر سکو دسمنوں کے سیڈے میں مومی مطلب ممی یود کی کلپنا ماتر سے ہی کیسے رومانچت ہو اٹھے ٹوڑو گرہ واسی فنڈارہ سمرار ہیمو گلووین تک پہنچے بینا نہ رہ سکی یہ خبر تو چوہے سیر سے مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں لگے ہیں ہم ایک جھپٹا مار کر انہیں نگل جائیں گے پھر بھی ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے سمرار سمجھداری اسی میں ہے کہ آگ کو دھدکنے سے پہلے تھنڈا کر دیا جائے تاکہ ہمارے گھروں کو جلا کر راکھ نہ کر سمرار ہیمو گلووین کی آنکھوں میں اٹھے پرشن چینوں کو تولتے ہوئے بولا پایا پایا ہمیں یہ یود نتیق طریقے سے لڑنا ہوگا میری یوز نہ دھیان سے سنے سمرار یدی یہ یوز سفل رہی تو دوسمن کی ریڈ کی ہڈی توڑ کر رکھ دیں ہم نہ جانے کیا کہا تھا پایا پایا نے کی ہجار وات کے بلو کی مانند چمک اٹھی تھی سمرار ہیمو گلووین کی گرہ کی طرف پایا پایا کے ماتھے پر بندے کا ٹوٹان کی موت کا سہرہ چی تو پڑے تھے پایا پایا کو اپنی اور بٹتا دیکھ ٹوڑو گرہ کے سرک پر ہری پایا پایا فورا سمرار سمرار کو سچت کرو کنطو اتنا سمئے کہا دیا ویسی نے کیوں رات بڑام بڑام کنطو ٹوڑو گرہ پر اس طرح موت باتنا کوئی بچوں کا کھیل تھا کیا پایا پایا کے جسم میں آگ بھر دے گا فائر کمانڈو پایا پایا کی موت کا دھما کا فندار گرہ تک گونج کر رہے گا اب پیزلی کی گتی سے نی سفل کر کر گیا پایا پایا فائر کمانڈو کا بار پہلی بار بیچینی ساب جھل کی پایا پایا کی آنکھوں میں کسی بھی طرح مجھے ٹوٹان تک جل سے جل پہنچ نہ ہوگا اور اس کے لیے اس فائر کمانڈو کو اس کی اوقات بتانی ہوگی گجب کا لڑا کا تھا پایا پایا ورنہ فائر کمانڈو کو اتنی بے دردی سے مار ڈالنا کوئی بچوں کا خیل نہیں تھا بڑا اسی طرح ٹوٹان کا جسم بھی کسی بھی طرح ٹوٹان کے سین ککس تک پہنچ نے میں کامیاب ہو گیا جال پایا پایا بڑی میٹھی نین سو رہا ہے مر گیا ٹوٹان ذرا ادھر نظر گھما کر دیکھ آلو کے پراتھے مستق میں چھوٹتی ڈھیلو پھول جھڑیوں کے ساتھ پیچھے مڑا پایا پایا کا سیر بندے کو ٹوٹان ہی کہتے ہیں تجھ جیسے سیطانوں کا کال ٹوٹان ٹوٹان بن کر ظلم پر ٹوٹ پڑا ٹوٹان جس نے موت کی گوت سے جن لیا ہو اسے موت کیا مارے گی کمی نے تیرے ٹوٹو گرہ میں داخل ہونے کی خبر مجھے پہلے ہی مل چکی تھی کین تو تجھے یہاں تک پہنچنے دینا چال تھی میری ٹوٹان کے سکنجے میں چوہی کی طرح فز گیا ہے تو پایا پایا ٹوٹان کے جھننا تیدار واروں نے بیدم کر کے رکھ دیا تھا پایا پایا کو کسی بھی طرح اپنی سمپون سکتی جھٹا ٹوٹان پر کیا اس نے اپنا انتن پرہار بس آخری پرہار تھا یہ پایا پایا کا بلکل آخری تیری زندگی کی کہانی ختم ہوئی پایا پایا اب تجھے جانا ہے موت کی گود میں گوبارے سے پھٹ پڑھنے والے پایا پایا کی موت میں چھپی تھی ٹوٹان کی پہلی ویجہ اسے مار کر تم نے ہماری آتما کو بہت سکون پہنچایا ہے ٹوٹان بیدوتراج کی ٹوٹتی سانسوں کے جمہدار ہیں یہ لوگ کی مجھے پریتوی سے یہاں لانے کے بعد اکا ایک بیدوتراج کہاں گائب ہو گیا بیدوتراج کو دیکھنا چاہتے ہو نا تم آؤ میرے ساتھ بیدوتراج کو دیکھتے سمیں اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لے نہ کہیں اس کی حالت دیکھ درد سے رونا پڑے تمہاری آنکھیں سرنگ نوما گیلری سے گجر کر سیدھے اس کچھ میں پہنچے دونوں وہ دیکھو وہ رہا ہمارا بیدوتراج موت سے پل پل لڑ رہا ہے پگلا آواز بھر رہ گئی سمرات سنچوری کی پگلا یاسا دیکھتا رہ گیا ٹوٹان کیا یہ وہی بیدوتراج ہے جس نے دلی میں مجھے ناکو چننے چبوا دیئے تھے ٹوٹان ٹوٹان تمہیں دیکھ کر موت سے دوبارہ دو دو ہاتھ کرنے کو جی مجھے گلے سے نہیں لگاؤگے بیدوتراج کو باہوں میں بھر کر رو ہی تو پڑا کم بخت ٹوٹان پگلے موت کو تیرے پاس پھٹکنے بھی نہیں دوں گا میں موت یدی پاس آئی تو تم سے پہلے موت کا دامن تھام لے گا ٹوٹان بیدوتراج کو صرف تم ٹھیک کر سکتے ہو ٹوٹان یہ تلوار پہچانو سمرار ٹوڈو کی یہ تلوار تمہاری اپنی ہے اسی پویتر تلوار سے ٹھیک ہو سکتا ہے بیدوتراج اگلے ہی پل بیدوتراج کے مستق پر ٹوٹان نے ٹکائی پویتر تلوار دوستو اس کچھ سے نکل کر اب ہم چلتے ہیں بھارت کی رازدھانی ڈلی ڈلی سے دور دو پہاڑیوں کے مدھے بنی دنیا کی نجروں سے چھپی راما کانت کی بھبے پریوک سالہ ہماری ساری کوشی سے بیارت گئی ٹنکار ہم اب تک ٹوٹان کا پتہ لگانے میں اسمرت رہیں تو کیا اب ہم ٹوٹان کو کبھی نہیں پاسکیں گے ٹوٹان کے بینا آنات ہو جائے دن دن میں تمہاری ججوات کو سمستہ ہوں ٹنکار کی بھرکس گینگ کو ٹوٹول نہ ہوگا جو میوزیوم کو تبا کر نہ جانے اپنا کون سا مقصد سید کرنا چاہتے تھے روٹیرہ گینگ کے تین وں ہم نے اس کبھی نہیں دیکھا سیچ کہتا ہوں دیوی جی ہم نے اس کی صرف آواز سنی ہے آج تک اس کا ہیڈ کو سکھ چھات بھگوان میں نہیں کھو سکتے نہ جانے دنیا کے کس کونے میں بنا ہے وہ ہیرس سے فٹی رہ گئی ٹنکارہ کی آکے تو پھر تم تک کیسے پہنچتے ہو تمہیں میلجیم اڑھانے کے لیے بم کس نے دیئے کون تمہیں اس سکھ تک پہنچاتا ہے جواب دو کچھوا ہاں یہی نام ہے اس جو پہنچاتا ہمیں اس رہس میں سکھ تک کچھوا بڑا عجیب نام ہے کہاں ملتا ہے وہ اس سے پہلے کہ ٹنکارہ کے اگلے سوال کا جواب دے پاتے میں تینوں کسی گوبارے سے پھٹ پڑے تھے تینوں کے جسم بڑا پگلائی سے کھڑی رہ گئی ٹنکارہ حق بکائے سے کھڑے تھے پروفیسر راما کانت بھی کسی نے ان کے جسم میں مائیکرو بم پلانٹ سوست ہوا کھڑا تھا بیدھو تراج تمہیں سوست دیکھ ہماری طاقت دگنی ہو گئی ہے بیدھو تراج اب تو پوری کو فنڈارہ گرہ سے اجات کرانا ہوگا ہمیں ہمیں آج ہی فنڈارہ گرہ پر دھاوا بول دینا چاہیے ٹوٹان نہیں اس سے پہلے میری یوزنہ دھیان سے سنو ہمیں ہر قدم پھوک پھوک کر رکھنا ہے تاکہ دوسمن کو جڑ سمیت ختم کیا جا سکے ٹوٹان کی یوز نہ سن کر اسچہرے سے چوڑی ہوتی چلی گئے بیدھو تراج کی آنکھیں فنڈارہ گرہ کا جررہ جررہ کام پھوٹا تھا ٹوٹان کی کہر بھری آواز سے فنڈارہ گرہ کی کنروں ختم ہوا تمہارا کھونی کھیل تمہیں موت کا سوک سکھانے آیا ہے ٹوٹان ٹوٹان ہمارا دوسمن ٹوٹان کا نام ہی کافتی تھا فنڈارہ گرہ پر بھگدر مچانے کھیل کیے نا جانے ٹوٹان نام کا یہ بھوت کب بہت جلم کیا ہے تمہیں ٹوٹو گرہ پر آج سارے جلم وں کا حساب لے کر رہے گا ٹوٹان فنڈارہ گرہ پر موت کا کھیل کھیل لے جرہ پہلے کھویا کھویا سے دو دو ہاتھ کر لیے ہوتے دوست تجھ سے دوست تجھ سے لینا ہے پایا پایا کی موت کا بدلہ کھویا کھویا کمال ہے پہلے پایا پایا اور اب کھویا کھویا دیکھتے ہیں آج جیت سچائی کی ہوتی ہے یا سیطانیت کو ہی اپنی جاگیر سمجھنے والے تم جیسے دوستوں کی گھائل سیر سا ہنسک ہو اٹھا ٹوٹان جانے کب سے اس کے سینے میں دوالا ہوا آج اپنی گیا تھا کھویا کھویا تو بس کھو کر ہی رہ گیا تھا ٹوٹان کا یہ پرلنکاری روپ دیکھ کر ٹوٹان کو روکنے کے لیے مجھے دکھانی ہوگی اپنے ایکسٹرا پاور یہ تھی کھویا کھویا کی ایکسٹرا پاور جس میں جکڑ کر رہ گیا ٹوٹان بہت ادھم مچایا ہے تُوٹان اب آیا ہے تُو کھویا کھویا کی پکڑ میں سمرات ہیمو گلو بین ہی کریں گے تیرا فیصلہ خون اُبال رہا تا سمرات ہیمو گلو بین کی آنکھوں میں فندارہ گرہ میں پرویش کر اپنی موت کا راستہ خود چن لیا ہے ٹوٹان دیکھ نجر گھما کر دیکھ فندارہ گرہ کا بچہ تیرا خون پینے کو بیتاب ہے میرا ایک آدیس پر تمہاری ہڈیا تک چبا ڈالیں گے فندارہ کے واسی لیکن میں تمہیں اتنی اسان موت کیسے دے سکتا ہوں بھلا اسے ہمارے حوالے کرو سمرات یہ سموچے فندارہ گرہ کا دوسمن ہے ٹوٹان کو مار ڈالو خاموس ٹوٹان کی موت کتے سی بھلا ہوگی تم سب کو بھی دکھا جائے گا اس کی موت کا نجارہ خویا جی سمرات اس کمینے کو لے جا کر ڈیر گلوپ میں قید کر دو اور فندارہ گرہ کی سمپون ٹوٹان کی چیک میں مردہ نہیں چاہتا مجھے یہاں سے باہر نکال لو پلیز تیری آواز ڈیر گلوپ کی دیواروں سے ٹکرا کر اپنا دم توڑ دے گی ٹوٹان بہت جد ہوگی تیری موت کا فیصلہ ٹوٹان کی موت کا سجیو پر سارن دکھانے کے لیے فنڈارا گرہ کے ہر چورہ پر کیا جا رہا تھا تگڑا انتجام بڑے بڑے میگا سکرین مجھ آ جائے گا ٹوٹان کی موت دیکھ کر جنون سچ ہایا ہوا تھا ٹوٹان کی موت کا سجیو پر سارن دکھانے کے لیے کالیج میں اوکاس گھوسید کرو سموچے پھنڈارا گرہ پر دوڑ گئی خوشی کی لہر جب سمرات ہیمو گلووین نے کر دیا راشتی اوکاس گھوسید مومی مومی اب ہم بھی دیکھ سکیں گے ٹوٹان کی موت کا سجیو پر سارن ادھر ڈیتھ گلوپ میں سکریے تھا ٹوٹان بھی اب شروع ہوگا ٹوٹان کا اصلی کھیل ٹوٹان جیسے طاقت کے پتلے کو بھلا کہاں روک سکتی تھی یہ بادھائیں سب سے پہلے ٹوٹان کا سکار بنا ڈیتھ گلوپ کا یہ کنٹرول روم کریس اب ڈیتھ گلوپ کا سمپر اب ڈیتھ گلوپ کا سمپر سموچے پھنڈارا گرہ سے ٹوٹ گیا ہے بھاگ نہ پائے ٹوٹان ورنہ سمرا تھمباری لا سے بچھا دیں گے موت بھی مجھے کہاں روک سکتی ہے اب کمین ٹوٹان یہاں ڈیتھ گلوپ کی دیواروں سے سر ٹکرانے امکیوڑوں کی موت مرنے نہیں آیا ایک مقصد لے کر آیا ہے اسی ڈیتھ گلوپ میں کہیں کہت ہے ٹوپوری ٹوپوری کہاں ہو تم پاگلو سا چیخت رہا ٹوٹان آخر مل گئی ٹوپوری ٹوٹان تم یہاں ٹوٹان تم کیوں آئے ہو اب یہاں کیا باقی بچہ ہے اب دور چلے جاؤ میری نجرو سی بس ٹوپوری بس میں سچمس تمہارا گناہ گار ہوں کنتو اپنے گناہ کی بہت بڑی سجا بھگتی ہے میں بیس سال چٹان کے روپ میں رہ کر وقت کے تھپیڑوں کو سہائے میں ہر پل ایک نئی موت مرا ہوں میں پھر وی یدی میں تمہاری نجرو میں دوسی ہوں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں میں کر ڈالو میرا کتل نوچ کر رکھ دو مجھے میں اوف تک نہیں کروں گا ٹوپوری لرستے آنسو کے ساتھ ٹوٹان سناتا چلا گیا ساری کہانی سن کر بہن اکلی ٹوپوری کی جھیل سی آنکھوں میں آنسو کا سہلاب ہمیں دیت گلوب سے اجاد کر واپس ہم اپنے بھائی سے ملنے کو ترز گئے ہیں کافی بڑا ہو گیا ہوگا نا اب تمہیں دیت گلوب سے اجاد کرانے کے لیے ہی تو یہ سب ناٹک کرنا پڑا مجھے ٹپوری جان بجھ کر کھویا کھویا سے پراجیت ہو کر کسی طرح دیت گلوب تک پہنچ نا پوری اب سموچ پھنڈارا گرہ دیکھے گا تمہاری دردناک موت کا سجی پر سارن اب کیا ہوگا ٹوٹان ہم مط رکھو ٹپوری جو سچائی کے لیے لڑتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے امر ہو جاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں مجھے ایک بار میرے بھائی سے ملوا دو ہوتو پر کڑوا ہٹ ٹپک رہی تھی ان لوگوں کے مار ڈالو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو سان 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 اب بس کچھ ہی پلوں میں سروح ہونے والا ہے ٹوٹان کی موت کا کھیل جو بیکتی اس میدان میں نہ پہنچ پائے ہوں یہ بیکر پیار ہر چورہ میگا سکرین پر ٹوٹان کی موت کا سجیو پر سارن دیکھیں تب ٹھہرو سمرات اسے مارنے سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے یہ ٹوٹان نہیں ہے یہ کمینا بیدھو تراج ہے کیا بکتے ہو کھویا کھویا یہ سچ ہے سمرات بہت گریش سکست کھا چکے ہیں ہم کے لیے ہی تو ٹوٹان نے یہ سارا ناٹک کھیلا تھا اس کی یوزنہ انسار میں ٹوٹان کا روپ دھر کر کسی طرح ڈیتھ گلوپ تک پہنچ گیا تھا تم سب مجھے ٹوٹان سمجھ کر اصلی ٹوٹان کی طرف سے بلکل اوسودھان ہوگے اور اسی بیچ ٹوٹان نے تم بیدودراج ٹوٹو گرہ کا بچہ بچہ ہمارا دسمن ہے اس کی موت ہونی ہی چاہیے کینطو بیدودراج بھی آخر تھا تو بیدودراج ہی چنتہ نہ کرو ٹوپوری فندارا گرہ کے لوگوں میں وہ طاقت نہیں جو چیر سکے ہمارا کلے جا ادھر طوفان بن کر آیا ٹوٹان ممی ممی کیا ہم سب مر جائیں کیا ٹوٹان کی موت کا سجیو پر سارن کبھی نہیں دیکھ پائیں گے ہم چپ ہو جا بیوکوف یہاں اپنے جان کے لالے پڑے ہیں اور تجھے ٹوٹان کی موت کی پڑی ہے ٹوٹان کو روکنے آیا کھویا کھویا کنتو ٹوٹان کو دینا اتنا آسان نہیں ہے بچڑے کنتو موت اسے کیا مارے جو موت سے نہ ہارے اس کرن بھیدی بیسپورٹ میں تلاستہ رہ گیا کھویا کھویا اپنے زندگی جو بیسپورٹ میں کہیں کھو کر رہ گئی تھی بڑام تباہی کی کگار پر پہنچ چکا تھا فنڈارا جو کبھی تھا ٹوڑو گرہ کا ایک حصہ مر رہے تھے بے سب جنہوں نے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر ڈالا تھا کبھی ٹوڑو گرہ کو پاگل ہو ٹھا تھا سمرات ہیمو گلو بین فندارا گرہ کی تبھائی دیکھ سب مرے گی تو بھی نہیں بچے گا ٹوڑان اس سے پہلے کی ٹوڑان کا سینہ چاک چاک کر دیتا وہ پر کار سپنج بیجلی کی فورتی سے اپنے آپ کو بچا گیا ٹوڑان تب تک بیدود راج کے ہاتھ سے نکل پڑا اس کا انوخ کا الیکٹر جال میں قید ہونے پہلے اپنا انتیم بار کر گیا ہیمو گلو بین کوئی نہیں بچے گا سب مریں گے اس سے پہلے کی ٹوڑان کا سینہ چاک کر دیتا وہ پر کار سپنج اس سے پہلے کی موت کی گود میں سر رکھ کر سو جاتا ٹوٹان کسی اور نے تھام لیا موت کا دامن تپوری آہ دیدی اب بھلا کہاں جی بھی چھوڑنا تھا بین دو تراز نے ہیمو گلو بین کو انتی بار کھل کا چیک بھی نہ سکا وہ جالی ٹپوری کو بہوں میں بھر کر رو پڑ ٹوٹان ٹپوری مردہ نہیں تمہیں ٹوٹان کی سوگند اگر اپنی سانسے تو ڈالی تو روٹ جاؤں گا روٹ جائے گا تم سے ٹوٹان کپ کپ اٹھے ٹپوری کے گلاب کی پنکھوڑی سی ہونٹ بس ٹوٹان فندارہ گھرہ کی تبھائی دیکھنے کے لیے ہی تو جندہ تھی میں اب مجھے چین سے مرنے دو کیا آپ نے بھائی سے نہیں ملوگی پگلی ٹوٹ تی سانسوں پر کابو رکھتے ہوئے بولی ٹٹوری کہاں ہے میرا بھائی اس پگلے سے ملنے کو ہی اٹکی ہے یہ سانسے بیدھو تراج تمہارے پاس ہی کھڑا ہے ٹپوری پہچانو اسے دیدی بڑا سیطان ہے مجھے دید گلوپ سے اجاد کرویا اتنے سمیں میرے ساتھ رہا اور مجھے بتایا تک نہیں کہ تُو ہی میرا چاند سب پیارا بھائی ہے میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا دیدی تمہیں ٹوٹو کرا پہنچ کر اچانک یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارا ماسوم بھائی اب کتنا طاقت پر بن گیا ہے لیکن تم اپنے چاند سے پیارے بھائی کا برا مان گئی دیدی تب تم اسے روٹ کر دور جا رہی ہو مجھ جاؤ دیدی مجھ جاؤ تپوری کے جسم سے لپٹ کر روحی پڑھا تھا وہ پگلا کنطو اس کی دیدی جا چکی تور بہت دور بہت لوگ کے اوپر پریو کے دیش میں رہ گیا تھا گہن سن ناٹا جسے توڑے دے رہی تھی بیدود راج کی سس کی ادھر دھرتی پر کہیں اس تیت کچھوے کی سکل میں نرمیت یہ امارت روٹیرہ گینگ کے تینوں سدستی بہت جلد دنیا سنے گی ٹنکارہ کی موت کی خبر پیارے دوستو توٹان کے 20 سالوں کے خون کے آسو روتے دردناک کتھاناک کے بارے میں اپنی امول لے رائے ام سجائے عوصے دیں تو توٹان کی یہ کامکس مجھے کافی اچھی لگی اور توٹان کی اس میں کافی سسپینس بھی تھا اور اموشن بھی تھے اور فائٹنگ بھی تھی اچھی اور اس کی سٹوری بھی کافی اچھی لگی مجھے اور یہ جو ہے راج کامکس کے ونڈرمن پرمانو کے جیسے ہی سائنٹیفک سٹوری بیسٹ کامکس ہیں جو کی مجھے اچھی لگی توٹان کا کامکس سریج تو اس کی ساری سریج آپ کو ایک پلیلیسٹ میں بنا دوں گا تو آپ پلیلیسٹ کو چیک آٹ جرور سے کرنا کیونکہ توٹان کی اس میں میں سورو سے جتنے بھی ٹوٹان کے کامکس میں لگتار اپلوٹ کرتا رہا ہوں تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کے پہلی کے کامکس کو جرور سے جا کے پڑھیں توٹان کی سریج واقعی میں بہت اچھی سریج ہے تو پلیز جا کر کے اسے ضرور سے پڑھیں اور سنیں تھانکس پر واشنگ می ویڈیو پڑھیں